دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوگانڈا ٹی ٹونٹی آئی ٹرائے سیریز کے تیسرے مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا کینیا واسی نائجیریا کے بیچ میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر بھی دوستو اورکاش کنڈیشن ہے ویسے تو دوستو نیوٹرل ویکیٹ ہے لیکن اورکاش کنڈیشن کے چلتے جو ایکسٹر ایڈوانٹیج ہے وہ یہاں پر گین بازوں کو مل سکتا ہے پہلا جو مقابلہ ہوا تھا وہ مقابلہ دوستو ابیڈن ہو گیا تھا دوسرا مقابلہ کینیا نے پہلے بیٹ کرتے ہوئے بیس اوروں میں ایکسو اکیان بنائے تھے نو کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے پیچھے سے یوگانڈا کی ٹیم کو کینیا نے انیسویں اور کے اندر دوستو ایکسو انٹیس کے اوپر اول آؤٹ کر کے بائیس رن سے اپنا جو مقابلہ ہے وہ وین کر لیا تھا تو سب سے پہلے نائجیریا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ٹیم کیور سے سلیمان اور یہاں سے ڈینیل آپ کو اوپن کرتے ہیں نظر آ جائیں گے سلیمان دوستو بیٹنگ میں دیکھو گے تو چھائی اننگ کے اندر چوہتر رن ہے پندرہ کا ایورج ہے اور ہی سینڈ میں چودہ جیرو اور سترہ کیا ہے بیٹنگ کے لئے پار ٹائم گین باز ہے سترہ آور بولنگ کرتے ہوئے دو ویکیٹ نکالے ہیں اور یہ دو ویکیٹ دوستو انہوں نے پچھلے دو میچز کے اندر ہی نکالے ہیں کبھی ایک کبھی دو ور کرتے ہیں تو زیادہ دوستو بولنگ نہیں کرتے ہیں تو بولنگ سے امید زیادہ نہیں رکھیں گے بیٹنگ میں دس بار ارن بنا سکتے ہیں ڈینیل کے بارے میں بات کریں چھائی اننگ میں پچھپنان بنائے ہوئے ہیں دس کا بیٹنگ ایورج ہے ریس اینڈ میں سولہ دو چار اور چودہ کیے ہیں بیٹنگ کے علاوہ رائٹ آرم اور بریک یہ بھی ایک پار ٹائم گین باز ہے اب تک گیارہ آورش بولنگ کرتے ہیں چار وکیٹ نکالے ہیں اور پچھلے دوستو چار میچ میں انہوں نے ٹوٹل چار آور بولنگ کی ہے اور دو وکیٹ نکالے ہیں ان سے بھی ٹی ایم کبھی بولنگ کرواتی ہے کبھی نہیں کرواتی ہے ان کے بعد یہاں سے چیمینجی ہے جو کی اوپن ون ڈاؤن یا پھر ٹو ڈاؤن کہیں پر بھی کھیل سکتے ہیں تیرہ میچ کی تیرہ ایننگ میں ایک سو بیاسی رن بنائے ہیں باقی کی تین پاریوں میں دوستو کافی زیادہ یہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے بعد یہاں سے سیسن اڈی جے جی ہے جو کی تھری ڈاؤن یا پھر فور ڈاؤن پر کھیلتے ہیں نو میچ کی نو ایننگ میں ایک سو تینتی سن بنائے ہیں سولہ کا بیٹنگ ایوریج ہے اور ریسینڈ میں آٹھ ایک کیاون ناباد انیس ناباد اور آٹھ یعنی کل ملا کی ٹھیک تھاک بھلے بازی کی ہے ریسینڈ میں بیٹنگ کے علاوہ یہ بھی پارٹ ٹائم گئن باز ہے بہت کم بولنگ کرتے ہیں پچھلے چار میچ میں لگاتا ہے کوئی بولنگ نہیں کی اور رول سات اور میں دو وکیٹ ان کے نام ہیں ان کے بعد یہاں سے آئی اوپ پہ ہیں جو کی دوستو بیٹنگ میں بارہ میچ کی بارہ انہوں میں ایک سو اٹھاونن بنائے ہیں سولہ کا ایوریج ہے پچھلی تین پاریوں میں بارہ چودہ اور بارہ کیا ہے بیٹنگ کے علاوہ دوستو رائٹ آرہ میڈیم فارسٹ گئن باز ہیں پچھلے تین میچز کے اندر دوستو ٹوٹر انہوں نے پانچ اوور ڈالے ہیں اور ٹین وکیٹ نکالے ہیں اور رول ستائیس اور بولنگ کرتے ہیں چھے وکیٹ ان کے نام ہیں ان کے بعد ونسٹ اڈیووئے ہیں بیٹنگ اورڈر کنفرم نہیں رہتا میڈر اورڈر یا فیلو اورڈر میں کھیلیں گے سات میچ کی چھے انہوں میں سنتالیسن بنائے ہیں بارہ کا بیٹنگ اووریج ہے ریس اینڈ میں سترہ جیرو اور دو کیا ہے بولنگ میں دوستو کئی بار تین سے چار ور بولنگ کرتے ہیں تو کبھی ایک سے دو آور بھی ڈال لیتے ہیں سولہ ور بولنگ کرتے ہوئے چھے وکیٹ ان کے نام ہیں اور پچھلے چار میچ میں دوستو شرف ایک وکیٹ ان کو مل پایا ہے ان کے بعد سلویشٹر اوک پہ ہیں یہ دوستو رائٹ آرم اوپ بریک گین باز ہیں ان کے بعد دوستو یہاں سے عبدالرمن جیموہ ہے یہ بھی انڈر نائنٹین میں اوڈی آئی کھیل کے آئے ہیں وہاں پر دوستو انہوں نے اکتیس اور بولنگ کی تھی اور چھے وکیٹ نکالے ریس اینڈ دیکھو گے تو پچھلے چار میچ میں شرف دو ہی وکیٹ ان کو ملے ہیں باقی دوستو نیچے کے پانچ سی پلیئر ہیں ان کا کہیں پر بھی فیلحال کوئی بھی سٹیٹس وغیرہ ایویلیبل نہیں ہے اگر مجھے میچ سے پہلے اگر کوئی بھی ان کے بارے میں ریکوڈ ملے گا تو وہ آپ کو ٹیلیگام میں سیئر کر دیا جائے گا اور ٹیلیگام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اب ہم کینیا کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرپ کر لیں کینیا کا دوستو پہلا میچ سے وہ ابیڈن ہوا تھا یوگانڈا کے خلاب دوسرا مقابلہ کینیا بائی سن سے وین کر کے ہی ہے ٹیم کیوں سے گردیپ سنگ اور ایل ایک سو بانڈا آپ کو اوپن کرتے ہیں نظر آئیں گے گردیپ سنگ نے دوستو لاشٹ میچ میں ستائیسن بنائے تھے اور رول گیارہ کیوریز ہے بیٹنگ کے لائے دوستو لاشٹ میچ میں نے انہیں ایک اور بولنگ بھی کی حالانکہ یہ کوئی خاص گیند باز نہیں ہے بہت کم چاند سے کہ یہ بولنگ کریں تو بولنگ سے امید بلکل مت رکھنا ایل ایک سو بانڈا لاشٹ میچ میں چھے رن بنائے تھے اور رول بھی اس کا ایوریز ہے ریسینٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بعد ایرفان کریم لاشٹ میچ میں دوستو کافی جبردست بلے بازی کی تھی سکسٹی سیون رن بنائے اس سے پہلے بھی دوستو یہ ایک میچ میں ایک ایترن بنا چکے ہیں تو اچھی ایبلیٹی ہے دوستو ان کے پاس کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو بلکل ایک ایمپورٹنٹ پک رہنے والی ہیں ان کے بعد روسیب پٹیل نمبر چار پر کھیلیں گے لاشٹ میچ میں بیسن بنائے تھے اور اوورو ان کا ستائیس کا بیٹنگ ایوریز ہے اور بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ کبھی کبھار بولنگ بھی کر لیتے ہیں حالانکہ لاشٹ میچ میں انہوں نے بولنگ وغیرہ نہیں کی لیکن اس سے پہلے کچھ میچ میں انہوں نے چار چار اور بھی ڈالی ہوئے ہیں تو ٹیم چاہے تو کبھی بین سے بولنگ بھی کروا سکتی ہے تو بلکل ایک ڈیفینسل پک رہے گی ان کے بعد نیلسن اور ڈی امبو ہے بیٹنگ میں دوستو نمبر پانچ پر آئے تھے تیرہ رن بنائے اور بیٹنگ کے علاوہ چار اور بولنگ کی بائیس انخص کر کے دوستو انہوں نے تین ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ویسی دوستو یہ ایک پروپر گین باز ہے بیٹنگ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی دوستو نمبر پانچ پر آنے کا موقع مل رہا ہے تو ضرور دس بارہ رن بنا سکتے ہیں اور گین باز بھی زبردست ہیں تو چاہیے تو آپ کیپٹن وائز کیپٹن ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے بعد ٹیم کے کیپٹن ہے دوستو نگوچے جو کی زبردست ویکیٹ ٹیکر گین باز ہے اور تھوڈیک سکن گولنگ کرتے ہیں لیکٹارم گین باز ہے اور پچھلے میچ میں ایک بھی ویکیٹ نہیں ملا تھا چار اور میں چوبیس انخص کیے لیکن دوستو ان کو بالکل بھی ہلکے میں مد لینا اس سے پہلے آپ دیکھو گے دو ویکیٹ دو ویکیٹ ایک ویکیٹ ایک ویکیٹ تو ہر میچ میں یہ ویکیٹ نکال کر آئے ہیں تو جرور ایک پاور پک رہنے والی ہیں ریس کی ٹیم میں تو آپ ان کو کیٹر ویکیٹ بھی بنا کے چل سکتے ہیں ان کے بعد یہاں سے اوچی مانے گو ہیں نمبر شاہد پر آئے تھے کھاتا نہیں کھولا بولنگ میں دو ور ڈالے سات رن خچ کر کے ایک ویکیٹ نکالا اس سے پہلے پانچ اور میں ایک ویکیٹ ان کے نام تھا جاہید ابباس ہے لاشٹ میچ میں دو ور شولہ رن ایک ویکیٹ نکالا اس سے پہلے دوستو اوڈی آئی میچز کے اندر انہوں نے اٹھائیس رن اٹھائیس گینوں میں تین رن تیرہ گینوں میں چودہ رن بیٹنگ کیوں ہی ہے بولنگ وغیرہ ان کا کوئی خاص ریکورڈ مجھے نہیں ملا ہے لیکن لاشٹ میچ کے ریکورڈنگ ہو سکتا ہے ٹیم پھر سے ان سے بولنگ وغیرہ نام ہے لاشٹ میچ میں صرف بیٹنگ آئی تھی جس میں ایک رن بنایا تھا ان کے بعد ایمانول بندی لاشٹ میچ میں زبردست پر فرم دیا چاروں میں چوبیس انخص کی اور دوستو ایک ویکیٹ نکالا میڈیم پیسر گیند باز ہیں اور رول بیس ور میں دوستو دس ویکیٹ ان کے نام ہے تو یہ دوستو امپورٹنٹ پک رہے گی پیٹر کوئیس ہے لاشٹ میچ میں دو ور 21 انخص کر کے ایک ویکیٹ نکالا تھا اس سے پہلے دوستو انہوں نے بیوڈ یہی میچ میں ایک میچ میں آٹھ ہور ڈالے انچاس انخص کر کے دو ویکیٹ نکالے ہوئے ہیں باقی بینچز کے پلے میں سے جو بھی کھیلے گا دوستو پوری اپ ڈیٹ آپ کو ریکوڈ کے ساتھ ملے گی ہماری ٹیلیگام سیل میں اور ٹیلیگام جوئن نہیں کیا ہے تو دوستو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا یا پھر آپ ٹیلیگام میں جا کے ہمیں سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے WGF24 وہ سرچ کر کے جھوڑ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب دوستو بات کر لیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو ویکیٹ کیپر دونوں کو رکھا ہے میں نے رنسوے اور آئی خریم کو یہاں سے جی سنگ جیڈ آباس اور اڈا ڈیر جی کو ٹرائی کیا ہے نگوچے اوپ کے یہاں سے دوستو اوڈی بندی پی آہو اور یہاں سے اوپے کو میں نے جگہ دی ہے باقی دوستو کائپٹن وائز کائپٹن ابھی آئیڈیا لگانا بلکل مشکل رہے گا کیونکہ ٹوز کے اوپر ہی پورا گیم یہ ڈیپینڈ رہنے والا ہے اور ٹوز کے پاس جو بھی اپڈیٹڈ ٹیم ہوگی جو بھی کوئی کائپٹن وائز کائپٹن ہوگا اس کی پوری انفرمیشن آپ کو ریکوڈ کے ساتھ ٹیلیگام میں مل جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہر فائنل اپڈیٹ کے لیے ٹیلیگام چینل بلکل میس مات کریں ٹائپ کریں ویڈیو اپ ٹونٹی فور وہ سرچ کر کے جل جائیں ٹیلیگام کے اندر تھانکیو فرینڈز اللہ بیسٹ